اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و افید سے ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کی سماسوں کی نظر پیش ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی بھی لگے گی اور میرا یہ پیغام سن کے دوسروں تک بھی پہچھائیں صورت البقرہ جس کی ہم انشاءاللہ ایک یا دو ویڈیو پڑھیں گے جن کا ترجمہ تفصیل اور لفظی ترجمہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العنام سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سے بیان کرنے ترجمہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الاسلام سورت البقرہ جس کی سب سے پہلی آیت حرف مقطعات میں سے یہ حرف ہم نے متعدد سورتوں کے شروع والے جو الفاظ ہیں شروع والے جو آیات ہیں ان کے مختلف جو الفاظ ہیں وہ ان کو حرف مقطعات کہتے ہیں جن کا معنی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے اور کوئی نہیں جانتا اور اس سے آگے بڑھتے ہیں نزارکل کتاب لا رئی وفی ہی ودن للمتاقین نزارکہ یہ وہ الکتاب کتاب ہے لا نہیں ہے رئی بشک یہ وہ کتاب ہے جس سے کوئی شک شبہ نہیں ہے اللہ رب العنام نے جو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب ناظر فرمائی ہے جو پیغام انہوں نے ہم تک پہچایا ہے اس میں کسی قسم کی شک شبہ کے گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العنام ہر حقیقہ سے واقف ہے انسان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں تو ہم شک شبہ کی گنجائش کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کا علم جو ہے وہ بہت محدود ہے چاہے وہ کتنا ہی عالم کیوں نہ بن جائے لیکن اس کا علم جو ہے وہ محدود ہے اللہ رب العنام جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے علم کی کوئی انتہائی نہیں ہے جسے ہم میت میں انفینٹی کہتے ہیں لا محدود لا متناہی کہتے ہیں اللہ رب العنام کا علم ایسا ہے اس کے علم پر شک کرنے والا یا اس کے اس کتاب پر شک کرنے والا قرآن پاک میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے لیکن انسان اگر اس پر عمل کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اچھا تو اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں فیہی اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیدگاروں کے لئے تو اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لئے پرہیدگاروں کے لئے اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں بتا دیا گیا ہے اس کتاب کے بارے میں کیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کی شاکشبہ کی کوئی انجائش نہیں ہے شاکشبہ سے پاک ہے دوسرا حصہ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ہدایت ہے کہ ان لوگوں کے لئے پرہیدگاروں کے لئے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے کیونکہ اللہ پاک ہدایت جو یہ قرآن پاک ہے اس کی ہدایت ہر ایک کے لئے ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نون مسلم ہے لیکن اس کی ہدایت اسی پر لاغو ہوتی ہے اس کی ہدایت وہ ہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا چاہے وہ مسلمان ہے یا نون مسلم ہے اب مسلمان ہے اس نے دل سے اس کو قبول کیا ہے اور قرآن پاک کو پڑھا ہے اسلام کے دارے میں ہیں اور ایک کافر ہے وہ بھی اس سے استفادہ ہوتا ہے استفادہ حاصل کرتا ہے لیکن اس نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو انگریز نان مسلم لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے علم حاصل کر لی وہ کتنے کتنے منادل تک پہنچ چکے ہیں لیکن ہم کہیں کہ اس کو صرف اور صرف اوپر سے پڑھ لیا عربی اور اس کے پڑھنے سے ہمیں سواب ملے گا ہمیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہئے کہ اللہ پاک ہم سے مخاطب ہو کے ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے تو ہم اپنی جو پریکٹیکل لائف جو عملی زندگی ہے اس میں ہم اس کو لاغو کریں گے اللہ پاک اب قرآن پاک میں فرماتا ہے نمات پرو زکارہ دا کرو اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی دفعہ انسان کو حکم دیا ہے لیکن ہم کیا ہے ہم اوپر سے دیکھے پڑھتے رہے ہیں مولویوں سے سنتے ہیں کہ مولوی کیوں ہے وہ مولوی بھی کس طرح ہے کہ وہ ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں ان کو مولوی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے ہم سے کہ نماز پرو زکارہ دا کرو روزہ حاج زکارہ کے بارے میں لیکن ہم خود اس کو عربی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے تو ہمیں جو پتہ نہیں چاہتا ہے یہ ہماری لا شعوری ہے یہ ہماری کم اقلی ہے ہم دین سے اسی وجہ سے دور ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو ہم آپ پتہ چلے کیونکہ ہماری مادنی جو زبان ہے وہ اردو ہم عربی تو ہے نہیں ہمیں چاہئے ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھے تھا اگر ہم پتہ چلے تو ناظرین اس آریت کے دو حصے ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں شک شبکی گنجائش نہیں ہے کیونکہ انسان کی اپنی نادانی کی وجہ سے تو اس میں کہا سکتا ہے کہ اس کا علم کم ہونے کی وجہ سے شک شبک کی گنجائش کی توقع کر سکتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے لیکن حقیقتاً اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبک گنجائش ہی نہیں ہے ایک اور اس کے دوسری حصے میں فرمایا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے قرآن پاک کی تعلیم ہے جو اس کا علم ہے وہ ہر ایک کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے لیکن اس پہ جو عمل کرے گا وہ ہی اس کو حاصل کر سکتا ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق چلے گا وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو اس کی تعلیمات سے دور ہے جو اس کی تعلیمات سے دور ہے اس کے لئے یہ عام کتاب ہے تو ہمیں چاہیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن پاک کا سٹارٹنگ ہے تو اس میں اللہ رب اللہ عنہ میں ہمیں بتا دیا کہ اس میں شک و شبہ کے گنجائش نہیں ہے اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے انشاءاللہ ایک نئی وڈیو لے کر نیکسٹ حاضر ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری وڈیو پسند آئی ہوگی یا اگر شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمنٹ کر کے بتائیں